سیل کی پاور سیل کی پاور اچھا اچھا سیل کی پاور سیل کی پاور چلو ٹھیک ہے سیل کی پاور گھڑی کی بات کرو تو اس میں سیل کی پاور تو چلو کنورٹ ہو گئی وہ تو سیل وڑا کام ہے سیل سے کیا چل رہی ہے مشین ہے نا وہ چھوڑ دو مشین میں کیا اور ہے ہاں بول کیمکل سا مکینکل تو وہ تو یار سیل لیول پہ لے سیل وہ مکینکل والا کام کر پون رہا ہے مکینکل والا کام تو وہ مشین کر رہی جو اندر لگی ہوئی ہے ارے ہے نا چلو سیدھا پوچھ لے ایک سوال کار کون سی اینرجی ہو کون سی اینرجی ہو کون سی اینرجی ہو کون سی اینرجی ہو وہ کیمکل ٹو مکینکل ارے صحیح ہے نا اب اس کو اگر دیپ میں دیکھیں گے کیمکل سے کیمکل سے کیمکل سے کیٹ اینرجی اور انجن کیٹ اینرجی کو دیکھو تو یاد رکھنا آپ کی جو واچ ہوتی ہے واچ میں کیا ہوتا ہے سننا تو اندر لگی ہوتی ہے سپرنگ کیا لگی ہوتی ہے اس ماشین میں سپرنگ لگی ہوتی ہے تو اس سپرنگ سے وہ بار بار سپرنگ کے اوپر گرتی ہے ٹھیک ہے تو سپرنگ کی جو کیا ہے پوٹینشل اینرجی اس میں کیا ہوتی ہے پوٹینشل اینرجی سٹور ہوتی ہے کس کی سپرنگ کی اندر جو سپرنگ لگی ہوتی ہے پوٹینشل اینرجی اس کی پوٹینشل اینرجی کیا کرتی ہے تو کائنیٹک اینرجی پروائیڈ کرتی ہے کس کو ہینڈس آف آپ کی وچ کے ٹھیک ہے وچ یعنی کہ آپ کی جو سیکنڈ والا ہے سیکنڈ ہینڈ ہے تو یہ سارے کس میں چلتی ہے بیسیکل ہی تو وہ سیکنڈ والی وہ کیا ہوتی ہے تو پوٹینشل اینرجی ہے تو وہ سپرنگ میں موشن ہوتی رہتی ہے وہ کنورٹ کرتی ہے کس کو ہینڈس آف وچ یاد رہے گا دیکھو نیا ٹوپک سٹار کرتے ہیں کونسا اینرجی آپ نے دیکھی لیا ورک آپ نے دیکھی لیا تو دیکھو پاور کیا ہوتی ہے پاور کو دینوٹ کرتے ہیں پیس پہلے فورمولا کریں گے اور پھر ڈیفینیشن منائیں گے صحیح ہے نا تو دیکھو پاور ایس ایکوال ٹو ڈیو بائی ٹو ڈیو بائی ٹو ڈیو بائی ٹو تو یہ ہی سے ڈیفینیشن ہونا کام کرنا بڑھتا ہے صحیح ہے نا دیر میں کتنا کام کر سکتے وہ زیادہ پارثل ہوتا ہے ایک کام کو دو ملوں کر دیتا ہوں اسی کام کو تم دس من میں کرتے ہو صحیح کی نہیں ہے میں آپ سے زیادہ پارثل ہوا ہی نہیں ہوا ہوا تو میں نے کتنا کام کتنی دیر میں جب بھی نیچے ورک ٹائم آتا ہے کتنے ٹائم میں تو اس کو بولتے ہیں ہم ریٹ کیا بولتے ہیں ریٹ the rate of doing work is known as power صحیح ہے نا صلی? اب آپ نے دیکھا ہوں گا کہ یہ اتنے power کی موٹر ہے یا دیکھا ہوں گا کہ یہ اتنے power کا generator ہے جنریٹر ہے تو دونوں میں فرق کیا بتا سکتے ہو ایک تو پاور کی موٹر ہے اور ایک ہے جنریٹر فیل کرنا اس بات کو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ سب کہنا کیا چاہیے دیکھو موٹر کام کرتی کی نہیں کرتی پانی اوپر چڑھا رہی ہے یا روٹیشن کی طرح دے رہی ہے وہ سب آسان باشا میں کر کیا رہی ہے پاور اگر میں اس فورملے پہ جاؤں تو میں نے بنا موٹر ہمارا کتنا کام کر رہی ہے جنریٹر ہمارا کتنا کام کر رہا ہے جنریٹر کام کرتا ہے جنریٹر کا کام کیا ہے اینرڈی بنانا اینرڈی بنانا کونسی الیکٹرکل اینرڈی فر میں ایسا لکھ سکتا ہوں گیا the rate of the rate of consume اور generation کس کی اینرڈی کا لکھ سکتا ہوں at what rate energy is produced اور consumed اس کو بھی میں power کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا اب energy by time ہے کی نہیں تو کتنی energy consume ہو رہی ہے اور کتنی energy produce ہو رہی ہے in per unit time اس کو بھی power کہوں گا کی نہیں کہوں گا تو نورمل سی ہے موٹر سر کتنے ووٹ کی ہے جتنے ووٹ کی موٹر ہے ترے پاور کی موٹر ہے اس کا مطلب وہ کتنی energy consume کر رہی ہے ہے نا جیسے یاد کیجئے ہم اے سی کی بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں بھئی کتنے ton کا ایسی ہے 1.5 ton کا ہے 2 ton کا ہے ایک ton کا ہے بولتے ہیں نا نہیں بولتے ہیں تو ton مطلب ton مطلب basically 1000 سے multiply کر دیا ایک ton مطلب 1000 round feeder کی بات کر رہا ہوں وہ star rating کے حساب سے اوپر نیچ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت ووٹ لیکن اگر 1.5 ton کا ایسی ہے تو round feeder میں ہم بانتے ہیں کتنے ووٹ کا ہے 1500 ووٹ کا ایسی ہے مطلب اس کی power کیا ہے 1500 ووٹ صحیح ہے سمجھ آئی اس کا مطلب کیا ہے کتنے گھنٹے میں کتنے انرجی کنزیوم کر رہا ہے سمجھ گئے نا تو یہ 1500 ووٹ ہے اس کا مطلب یہ کیا کرے گا 1500 joule energy ایک سیکنڈ میں کھہٹ جائے ایک گھنٹے میں کہہ ستا ہے کتنے ڈیڑھ ڈیونٹ چلو وہ آگے بتائیں گے آپ یہ ڈیفینیشن پہ آؤ جا کیا rate of doing work یا rate of energy consumed اور produced سمجھ گئے یہ بھی دھیان rate of energy consumed اور produced جیسے generator produce motor consume یہ بھی power سمجھے چلو تو یہ دو فرمولے بنتی ہیں power is equal to w by t w کو آپ کو بتائیں work جتنا کر سکتے ہیں جتنی energy ہوتی ہیں تو work کی جگہ پہ energy لکھ سکتا ہوں دونوں values برابر آئیں گی تو دیکھو definition مناؤ فرمولا یاد ہو گیا تیسری چیز کیا پڑھتے ہیں unit کیا پڑھتے ہیں unit تو unit دیکھئے سر work کا unit کیا ہوتا ہے joule فرمولے میں کیا ہے upon کیا time joule per second تو اس کی unit کیا ہوگئی joule per second joule per second joule per second کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں second کو اوپر لے جاؤں گا تو اس کی power inverse کر دوں گا joule per second کو ہی اب کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں what تو کسی بھی انسان میں یہتنی طاقت ہوتی ہے شکت ہوتی ہے power اس کو بولتے ہیں تو سامنے والی کی کیا لگا دیتا ہے وارٹ ٹھیک ہے صحیح ہے جیدہ طاقت ہوگی تو جیدہ وارٹ نہ گئے کم طاقت ہوگی تا کم وارٹ طاقت ہوگی تا اب ایک تو ہے کیڑی اور یہ گا اس کو بھائی تو پرکت ہے نا نو 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 نہیں ہے اب تم میں سے ارے بس رہے کہیں نہیں بھی دینا بھائی سنو وارٹ سمجھا گیا اب اسی وارٹ ہو یہ سٹیلیڈ یونٹ ہے کس کی پاور کی کس کی پاور کی اب سننا ایک چیز اس سے بڑی یونٹی پی ہوتی ہے کتنی کلو وارٹ میگا وارٹ گیگا وارٹ اور سب سے موسٹ آپ نے سنا ہوگا یہ یہ دیکھو سٹینڈر یونٹ یہ ہے سر ایسا یونٹ کیا رہے گی وارٹ ہی رہے گی جیول پر سیکنٹ اتنے جیول پر سیکنٹ لیکن سر وہی بات نا انرجی ہم بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں بڑی بڑی ماشینز بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بڑی یونٹس کا استعمال کرتے ہیں یہ تو اتنے کلو وارٹ کی موٹر ہیں یا کئی جگہوں میں لکھا ہوتا ہے ایچ پی جیسے آپ کے کار کے انجن کار کے انجن جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو پاور اور ٹورک بتایا ہوا ہوتا ہے تو پاور جو بتاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے جیسے میری بھائی کے میری بھائی میں کتنی پاور ہے یہ لکھا ہوتا ہے 35BHP ٹھیک ہے تو BHP HP ہی ہے لیکن B کا مطلب کیا ہوتا ہے بریک ہورس پاور بریک مطلب جو 35HP ہمارا انجن پڑیوز کر رہا ہے اس 35 سے آپ کی گاڑی ہمان لیتے ہیں اور گاڑی کے اندر پاور ہے کتنا 1500BHP 1500BHP تو اس کا مطلب کیا ہے بریک ہورس پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 1500BHP ہمارا انجن پڑیوز کر رہا ہے لیکن اسی میں سے آپ کے الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں ان میں پاور کیا ہو رہی ہے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے بریک ہو رہی ہے سمجھ گئے یعنی کہ ساری کی ساری جو پاور 1500BHP پڑیوز ہو رہے ہیں وہ آپ کی کار کے ٹائروں کو گھمانے میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں اسی میں سے انجن سے پاور لی جاری ہے کس کو ایئر کنڈیشنر جو آپ کا چلتا ہے جیسے پرانی گاڑیاں نوٹ کرو اگر آپ کبھی بیٹھے ہو تو آلٹو پرانے والی بیٹھا کبھی کوئی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا نہیں تو کبھی فیل گروہ کے بڑے ہو کے کہ جیسے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس کا اے سی چلا دیا تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ بریک اورس پاور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دم سے ایسے بیٹھ جاتی ہے گاڑی overtake نہیں ہوتی آہاں دبھنے لگ جاتی ہے آسان باشا میں دبھنے لگ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اسی پاور میں سے کیا ہو گیا ڈسٹریبیوٹ ہوگی پاور یعنی اینرڈی کہاں جانے لگ گئی؟ ایئر کنڈیشنر کے کمپریشن کو چلانے میں چلانے تو کمپریشن کیا کرے گا؟ پاور لے گا تو وہ اسی میں سے نکلیں گے تو یہ بریک ہورس پاور کا مطب یہ ہوتا ہے ہورس پاور is the unit VHP بریک ہورس پاور ہورس پاور is the unit ٹوٹل پاور کتنی ہوتی ہے سمجھنا ون کلو وارٹ میں کتے ہوں گے ٹین کی پاور 3 وارٹ میکا وارٹ میں کتے ہوں گے ٹین کی پاور 6 وارٹ وارٹ اور گیگا وارٹ میں کتے ہوں گے اب اس میں سے بتا دوں سر ہورس پاور میں کتے ہوں گے ٹین کی پاور ٹویل ہے ٹین کی پاور ٹویل ہے اسی نے الگ سے لگتی ہے کتنی ہے 746 وارٹ کو بولتے ہیں کیا ہورس پاور یا عشو شکتی ہے نا گوڑے میں جان ہوتی ہے نا بہت پس تو گوڑے کا نام پہ بنا دیا ٹھیک ہے نا اتنی جان ہے اسے اب بتاؤ سر پاور سے کتنا کام کتنی دیر میں کر سکتے ہیں ہے نا جیادہ پاور فل جو انجن ہوں گے جیادہ پاور والے تو وہ دیفنیٹلی کیا کریں گے جیتنا کام چھوٹے انجن کئی دیر میں کرتے ہیں تو بڑا انجن کیا کرے گا اس کو جلدی کر لے گا جیسے بائکس یا کارز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے ہے نا تو جیسے چھوٹا انجن ہے سپینڈر موٹوسائی تو سپینڈر کا پاور کتنا ہے جیسے چلمریکل سے 8 ڈی ایسی بی کے اسپاس ہوتا ہے 8 ڈی ایسی بی کے اسپاس اب کوئی اگر پلسر لے لو تو 11 ڈی ایسی بی کے اسپاس ہوتا ہے تھوڑا سا اور بڑا لے لو یاما آرن پائی بے لو تھوڑا اور موٹا لے لیا پاور تو اس میں میرے کال سے 18 ڈی ایسی بی ہے 18 ڈی ایسی بی ہے تو وہ میرے والی بائک لے لو 35 ہو گیا اس سے اوپر سوپر بائک لے لو تو کئی کئی سوپر بائک میں تو کیا ہے 200 200 ڈی ایسی بی ہے آرے آئے بلسا جیسی بائک سچو ہے ٹھیک ہے آہاں تو انہوں میں اور بھی جیادہ پاور ہے H2 لے لو H2R لے لو اور بھی جیادہ پاور ہے جو اور دیا اپنے کو لگے بہت تیز بھاگری ہے سپیڈ دیکھیں گے 30 160 کے سپیڈ پہ میں جا رہا ہوں دو جنے سپر بائک پہ تھے ٹھیک ہے ایک تو یہاں سے نکلا اب وہ اتنی تیز آواز کو پتہ بھی نہیں چلا پیچھے سے کب آئی تو کم سے کم وہ 200 پلس کی سپیڈ تھی ٹھیک ہے اور 200 پلس کی سپیڈ سے وہ ایک درہ میں نے لیفت سے رائیٹ سے نکلا اور کافی تیز آواز ایک پاس سے نکلا میں نے کہا اچانک سے ایک سیکن میں آپ کے پیچھے سے آواز آتی ہے اور ساہیڈ سے نکل جاتا تو یہاں تو ڈر ہو گئے جگہ چھوڑی جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اگر آواز بہت زیادہ آری ہوتی ہے انسان کی تو وہ جگہ چھوڑی جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایسے پاس سے گئی ہوں اب وہ صرف ایسی ایسی آواز آتی ہے تو تو کوئی بات نہیں دی لیکن جب وہ پاس سے جاتا ہے تو آواز آتی ہے بہت تیج پھر اتنے میں ہی در سے سمارنے لگا اتنے نہیں میں نے کہا پھر میں نے کوشش تو بہت کری لیکن میں بھائی کی اوقات ہی بھی چھوڑی ایک سو پیس ہلی سوٹر کے آس پاس ہے وہ اسے اوپا گئی نہیں ٹھیک ہے وہ پکڑ بھی نہیں آئے پھر آگے جا کے دیکھا تو رام سے مست کوفی بھی دیں ٹھیک ہے پکڑ میں آگیا نا جیت گیا بھائی چل بھائی تو ہرس پاور میں آتے ہیں سیم پورٹی سکس آپ پہلے یاد کریں گے ریبینیشن اس کا میں فارمولا دیکھو فارمولا وارگ اور انرژی ایکوال ہوتی ہے اسی لئے سیم یوز کر سکتے ہیں اس کی انڈ بنائی تو جول پر سیکنڈ جول پر سیکنڈ کو وارڈ کہتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیلے لائپ کے اندر کچھ بڑی ویٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کی کلو وارڈ میگا وارڈ گیگا وارڈ اور ہورس پاور ٹھیک ہے موسٹلی جو کومن انجلز میں یوز ہونے والی کیوں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کونسی ہورس پاور ٹھیک ہے نا سب رائٹ نو ڈاؤن کرلو پاور کے بعد میں پھر آپ کو ایک concept بتاتے ہیں commercial energy کا اور یہ chapter آپ کا کیا ہو جائے گا فیلیش اوکے سب رائٹ موسٹلی جو یہ بات تو سمجھ جاؤ گے نا rate of energy consumed جیسے electric motor میں consume ہو رہی ہے کتنے energy consume ہو رہی ہے AC ہو گئے produced generator سمجھ ہمیں بتائیں کہ power is equal to energy by time अरे होता है power is equal to energy by time यहाँ से अगर energy का unit में बहलूँ तो क्या करूँगा ठीक हो उपर ले जाओंगा divide में है multiply हो जाएगा energy is equal to power into time power का unit क्या होता है अब इस formula को याद कर लो अच्छे से power का unit क्या होता है watt और time का unit क्या होता है second और watt second को हम क्या बोलते है joule क्या कहते है joule समझ गए अब समझ गए एक ही बात है कई अगर watt second लिखा होगा तो joule आएगा लेकिन हम बात करें अगर किसकी commercial कि किसकी commercial commercial मतलब अरे हमें पैसा कमाना है commercial मतलब क्या है simple concept पैसा कमाना है जहां पर भी पैसे का लेन देना जाता है याणि कि आप किसी को energy दे रहे हो energy दे रहे हो तो उसके बदले में कि आप पैसा ले रहे हो तो वो क्या है commercial अरे ठीक है ना تو بات کریں گے کہ اس کی کمرشیل یونٹ کی اینرڈی کی کمرشیل یونٹ کیا ہوتی ہے تو سنماؤں اینرڈی is equal to power into time ارے پتا ہے نا یہ دا فورمولا اسی میں دھیان لگنا اگر ہم power میزر کرنا چاہلو کر دیں کس میں کلو وارٹ میں کس میں کلو وارٹ میں اور ٹائم کو میزر کرنا چاہلو کر دیں کس میں گھنٹے میں کس میں پار میں تو کلو وارٹ آر is the commercial unit of اینرڈی اور اسی کو آپ کہتے ہیں دوسری باشا میں کیا گھر پہ کہتے کی نہیں کہتے کتنے unit بھی دلی آگئی اب کئیوں کے چہرے پہ smile آگئی کیوں کیونکہ ان کو unit کا مطلب پتہ چلی ہے نا سر اور وہی بات ہے نا knowledge مجھا بھی دیتی ہے دیتی ہے نا اگر practical جندگی کی کوئی knowledge مل جائے جو ہمارے daily کام میں آتی ہے پھر تو آہا اور یوں mathematics میں کر رہے ہیں کچھ بھی integration تو کیا یہ نا چلو تو what is the commercial unit of energy kilowatt سمجھ گئے نا kilowatt آر یاد اسی کو ہم کیا کہتے ہیں unit بھی کہتے ہیں سمجھ گئے اب what is one unit what is one unit what is one unit ایک گھنٹے تک چلے گا تو کتی انرجی آئی گی ارے one unit کیلووٹ آر اسی کو بولیں گے تو one kilowatt آپ یاد رکھنا سکتے ہیں سیدھا سیدھا concept بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسی ہے کتے وٹ کا ہے اب آپ کو کیا نکالنا ہے یہ کو کیوں بتایا ہے concept تو آپ کو نکالنا پڑے گا کیا بل کیا نکالنا پڑے گا بل electricity کا بل نکالنا پڑے گا کیا آپ کے یہاں سلبوس میں ہے electricity city کا بل کیسے نکالتے ہیں تو بل نکالنے کے لیے روپے بتا دیں گے تو unit فائنڈ کرو گے دب ہی تو پتا چلے گا بھئی ایک روپے آٹھ روپے کی یادرس روپے کی ایک unit ہے تو total unit مجھے پتا چل جائے مہینے میں کتنی ہے بل نکال سکتا ہوں اس چیز کے لیے اس concept کو اچھا سیکھنا پڑے گا سمجھنا یہ AC ہے مال لیجے دو ٹن کا کتے کا دو ٹن کا دو ٹن کا راؤن فگر میں مطلب کیا ہے دو ہزار ووٹ دو ہزار ووٹ کلو ووٹ نہیں سر دو ہزار ووٹ دو ہزار ووٹ کو دو کلو ووٹ کہتے ہیں سمجھ گئے نا دو کلو ووٹ کہتے ہیں اب آپ آپ سیدھا سیدھا concept ہے mathematically چھوڑو سیدھا دماغ لگاؤ میٹا ادھا دو کلو ووٹ کا ہے ادھر ایک electric iron لگا رکھی ہے پریس لگا رکھی ہے جو کتے ہیں ایک ہزار ووٹ اب اس سے سمجھنا بہت ایسی ہے ایک ہزار ووٹ کی کوئی بھی چیز ایک ہزار ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے مل کلو ووٹ ایک ہزار ووٹ کی کوئی بھی چیز جب ایک گھنٹہ چلتی ہے کتے گھنٹے ایک گھنٹے تو وہ unit کھینچتی ہے کتنا ایک kilowatt آر ایک kilowatt مطلب ایک ہزار ووٹ کی کوئی بھی چیز جب ایک گھنٹے چلے گی تو ایک یوٹ آئے گی ایسی کتے ووٹ کا تھا دو ہزار ووٹ کا دو ہزار ووٹ کا ایسی جب ایک گھنٹے چلے گا تو کتے unit کھینچے گا دو unit سیتھ سیتھ ایسی ووٹ کو کتا آگیا دو kilowatt ایک گھنٹے سے ملٹیپلائے کر تو ایک سے ملٹیپلائے جائے گا دو unit کھینچ جائے گا سمجھ رہو تو دو kilowatt یعنی دو تن کا ac جب اگر میں نکالنا چاہوں کتنی joule energy ہوتی کتنے joule energy ہوتی آپ نکالتے ہوتی ایک kilowatt آر میں کتنی joule energy ہوتی نکال سکتے ہو سر دیکھ 1 kilowatt آر is equal سن آر kilowatt آر کیا ہوتا ہے watt second کو کیا بولتے joule آر watt second کو کیا بولتے joule یہ unit تو کیا کرو سر 1 kilowatt کو change کرو کس میں 1000 watt اور 1 گھنٹے کو change کرو کس میں seconds میں اب یہ بتاؤ watt into second کیا ہوتا ہے joule یہ برانے ملی کیا بات آر یہ کیسے بات available data کا استعمال کرما سیکھو board پہ لکھا ہو آر وات second کو joule وات کو change کرو اور 20 second میں change کرو صحیح ہے 1 kilowatt is equal to 3600 or 30 0 watt second وات second کو میں کیا بولتا joule کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں تو یہ کتنا ہو گیا سیکس 1 2 3 4 5 6 1 kilowatt r is equal to 3.6 into 10 to power 6 joule سنجل آگیا اگر کمی پوچھ لے 1 kilowatt میں کتنے joule ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھ نا ہے اب سوچ اگر میں joule میں نکالتا تو کتنی energy لکھی آتی سوچ کے دیکھو اگر 100 unit بھی بلایا تو 100 سے multiply کر لو 3.6 into 10 power 8 joule اب bill نکال لو اسی لئے ہم نے کیا کیا کمیرشل unit کو کیا کر دیا بڑا کر دی رائیٹ نا صاح کیا kilowatt یاد رکھنا صاح اچھے clear ہے پٹا پٹ سے دیکھو اس کو bill نکالنا سیکھتے رائیٹ دیکھو bill کیسے نکالتے ہیں مان لیجئے کوئی بھی appliance ہے electrical آپ گھر میں لگا ہوا جیسی AC TV فریجن میں ایک دو آپ example دیکھو ٹھیک ہے ایک 1000 vote کا کیا ہے AC ٹھیک ہے ایک دن میں چلتا ہے 8 گھنٹے کتھ چلتا آٹھ گھنٹے چلتا رائیٹ سر بل سو ووٹ کا LED ہے مان لیجئے بلو ہے کتنے بلو ہے آٹھ بلو ہے کتنے بلو ہے آٹھ چلو دس گھر دوں راؤن دیگر میں دس بلو ہے ٹھیک ہے ٹین بلو اور کتنا چلتے ہیں سب چلتے ہیں کتنے دس دس گھنٹے اوکی سر کوئی دکھر ایک ہے آپ کا 50 وٹ 200 وٹ کا فین کیا ہے سر فین کتنے چلتا ہے وہی دس گھنٹے چلتا یہ بھی کتنے فین ہے دو فین ہے اور کتنے گھنٹے چلتے ہیں دس دس گھنٹے چلتے دن میں دس گھنٹے فین چلتے اب چلو ایسی کا آپ نے کیا نکال لیتے ہے بل نکال لیتے وہ کہتا ہے سر آپ دو مہینے اچھا 30 days کا bill نکال لیے 30 days کا electric bill نکال لیے if one unit is equal to 10 rupees کتنا ہے 10 rupees نکل جائے گا دیکھو سیدھا practically کریں گے 1000 وٹ 1 kilo وٹ ایک گھنٹے چلے گا تو 1 minute کھچے گا 8 گھنٹے چلے گا کتھ کھچے گا 8 unit تو 8 unit تو ایسی ارے ہوگئی نا 100 وٹ کے کتنے بھلا 10 بھلا ملٹیپلائی کروں 1000 ہوگیا 1000 کو kilowatt میں change کریں گے تو 1 unit یعنی 10 پنکھے ایک سا جب 1 کتھے گھنٹے چلتے ہے کیا یہ بھلا سیم آجو 200 وٹ کے کتنے فین 5 کر دو کتھے فین 5 فین کتھے ہوگئے اس کو change کروگے 0.2 0.2 unit اور 5 fan ہے 0.5 into 1 unit 1 unit کتھنے 1 گھنٹے کی 5 فین ایک سا چل رہے 200 وٹ کے 1 0.2 unit خیشتا ہے گھنٹے کی تو 5 فین کتھا کتھے گھنٹے 1 گھنٹے کی چلتے کتھے گھنٹے 10 گھنٹے کتھ ہوگئی 10 unit total unit 28 unit 28 total unit 28 کتھے دن کبھل نکال 30 days multiply کروگے 30 days سے 1 day 30 days کا کیا کروگے multiply کروگے کیا 94 آئیسے بولو 84 اور یہ 0 آگے 84 8 40 کیا ہوگئی units صحیح کیا پورے 1 مہینے کتھ units 8 40 اب سار یہ بتاؤ 1 unit کتھ 8400 8400 indian rupee سار روکہ کا سائن نہیں ہوتا ہے کیا ایسے ہوتا ہے کیا کوئی دکھت ایسے نکل جائے گا یہ آپ کا کافیٹ سماپ تو ہوتا ہے اور چیپٹر سماپ تو ہوتا بلائی ہو ہوتا ہے ہوتا صور Canada ہوتا ہے anz اعج STEM